بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا دن تاریخ میں نہری حروف سے لکھا جائے گا پاکستان کی تاریخ کا وہ وزیراعظم جس نے ڈنگے کی چوٹ پر پاکستان کے دشمنہ ہر وقت پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو موتور جواب دیا ہے عمران خان صاحب نے شرف گنی کو آئینہ دکھا کر رکھ دیا ہے اور بتایا ہے کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا البن بہت مضبوط ہو چکا ہے اور دوسری جانب ریعظم عمران خان صاحب رزبکستان پہنچے ہیں کہاں وہ مختلف تقاریب میں انہوں نے شرکت کی اس دوران تیو جنوبی ایشیای کونفرنس میں ریعظم عمران خان صاحب نے شرف گنی کو وہاں پر پوری طرح آئینہ دکھایا ہے عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور دوسری جانب بھارت کو بھی خبردار کیا اب سب آر ایس ایس کے گنڈے ہیں موڈی آر ایس ایس کا چیلا ہے آر ایس ایس کی آئیڈیولوجی کی وجہ سے ہی مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہے وزیراعظم عمران خان صاحب سے سوال کیا آتنگواد عمران خان صاحب سے ہی دنڈورہ پیٹایا ہے وہ بھی جھوٹا کہ اس کے پاس ثبوت نہیں اب بارتی صحافی کسی غلط فہمی کا شکار تھا اس نے وزیراعظم عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ کیا آتنگواد اور بات ایک ساتھ ہو سکتے ہیں پھر وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم تو چاہتے تھے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھے ہمسائے بن کر رہے ہیں لیکن کیا کنے بیچ میں آر ایس ایس کی آئیڈیولوجی آ چکی ہے اور پھر ازبکستان میں وزیراعظم عمران خان صاحب کا پور تپاک استقبال دنوں ممالک کے درمیان جس طرح سے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں کئی دوسرے معاہدات پر دستخط ہوئے ہیں پوری دنیا میں وزیراعظم عمران خان صاحب ایک ہیرو کے طور پر جانے جا رہے ہیں کستان کے تین بڑے مخالف بارت افغان حکومت اور امریکہ انہوں کو بڑا پیغام دیا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اب اشرف گنی نے کیا کھیل رچایا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں معاملہ کچھ یوں ہوا کوئی بخوبی علم ہے کہ پچاسی فیصد افغانستان میں طالبان قبضہ کر چکا ہے اور صرف یہ چھوٹا سا کابل رہ چکا ہے کہاں پر اشرف گنی کا تختہ وہ وہاں پر وہ الٹانے کے لئے تیار ہیں افغانستان نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی پیٹ پر چھوڑا کھومپا ہے اشرف گنی نے اسی کونفرنس میں پاکستان پر الزام آئیت کیا کہ پاکستان سے دس ہزار جنگجو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں قبل وزیراعظم عمران خان صاحب سے اشرف گنی کی حیات ہو چکی تھی یا تصویر میں بھی ذرا گوڑ کیجئے وزیراعظم عمران خان صاحب ذرا بھی اس سے ملاقات کر کے خوش نہیں نظر آ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں اشرف گنی کو اپنا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا اشرف گنی کے اقتدار کی جو آخری سانسیں ہیں اس وجہ سے اشرف گنی تلملا اٹھا ہے اب اشرف گنی نے برک ماری اگر مذاکرات نہ ہوئے بات چیت آگے نہ بڑی تو ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے امن کے لیے آخری موقع ہے اب دیکھیں یہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے بھئی وہ 85 فیصد افغانستان کا کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا ہے آپ نے تب مقابلہ نہیں کیا اب آپ کس طرح کر لیں گے پھر وزیراعظم عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے دنگے کی چوٹ پر ہر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب نے اشرف گنی کو بقائدہ مخاطب کیا اشرف گنی کا نام لیا جو اس نے پاکستان پر جوٹا الزام لگایا کہ دس ہزار جنگجو افغانستان میں داخل ہومے ہیں اور عمران خان صاحب اس تقریب میں جب آئے انہوں نے صاف طور پر کہا اشرف گنی جو الزام تم پاکستان پر لگا رہے ہو سراسر بے بنیاد ہیں جوٹے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہیں کیا میں اگر کوئی ملک افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے افغانستان میں امن کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں شرف گنی تم سن لو وزیراعظم عمران خان صاحب نے شرف گنی اور اس کے اتحادی امریکہ کو بھی یہ کھلا پیغام دیا ہم تم لوگوں کو کہتے تھے کہ مذاکرات کرو طالبان سے تب تم لوگ مذاکرات نہیں کرتے تھے اب جب طالبان نے پچاسی فیصہ سے زیادہ حصہ افغانستان کا کنٹرول میں لے لیا ہے صرف کابل فتح کرنا باقی رہ چکا ہے اب تم لوگ مذاکرات کرنے آگئے ہو مذاکرات کی بات کس مو سے کر رہے ہو خان صاحب نے بڑا ہی ٹھیک تھاک انداز میں شرف گنی یاد رکھے گا کہ میرا کسی تم ہو کون پھر وہ پاکستان کی بھی کیوں سنیں گے عمران خان صاحب نے بڑا اثینٹک پوائنٹ بیان کیا ہے کیونکہ دیکھیں طالبان سے جتنی درکھواستیں ہو سکتی تھیں جتنی کوششیں ہو سکتی تھی وہ پاکستان نے کی اب وہ مل طور پر تیار ہیں کہ انہوں نے فغانستان میں اپنی حکومت قائم کرنی ہے اور یہاں تک کہ برطانیہ نے بھی رضا مندی ظاہر کر دی ہے کہ اگر طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہم ان کے ساتھ کام مل کر کریں گے دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ طالبان بہت زیادہ متحرک ہو چکا ہے اور پچاسی فیصد حصہ جب کنٹرول میں کالیا پیچھے ریک کیا گیا شرف گنی اب فضول قسم کے الزامات پاکستان پر لگا رہا امران خان صاحب نے کہا تب افغانستان میٹو کی ڈیر لاکھ فوج موجود تھی تب تم لوگوں کو مذاکرات کرنے چاہیے آپ تو امریکہ بھی جا رہا ہے مذاکرات کرنا تمہاری مجبوری ہے یہاں پر امران خان صاحب نے پھر بھارت کو بھی آرے ہاتھو لیا انہیں پہ سہاگہ کر کے دکھا دیا امران خان صاحب نے امران خان صاحب نے کہا کھتے کے ممالک آپ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ مسئلہ کشمیر ہے اسے پہلے حل کرنا ہوگا بھارت اپنی انہ چھوڑ دے کھاکرات کی میز پر آئے تو کوئی صورتحال بدل سکتی ہے یہاں آپ قابل گوڑ بات بارتی صحافی کسی غلط فہمی کا شکار تھا آیا وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس کہنے لگا مجھے بتائیے کہ پورے بھارت کی طرف سے آپ سے سوال ہے آتنگ واد اور بات چیت کیا ایک ساتھ ہو سکتی ہیں خان خان صاحب نے پھر تگرہ جواب دیا خافی کو فریش کر دیا کہا جناب محترم ہم تو چاہتے ہیں ہم دونوں ممالک سیولائز ہم سایہ بن کر رہتے لیکن کیا کریں رسیس کی ایڈیولوجی بیچ میں آ چکی ہے رسیس کے محتاج ہو چکے ہو ناظرین محترم جہاں میں آپ کو بتاؤ تو تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کا وہ تیک ہی قسم کا خطاب لیکن دوسری جانی میں آپ کو بتاتا چلوں طالبان بلکل تیار ہے انہوں نے قابل کو فتح کرنا ہے انہوں نے شرف گنی کا تخت اُلٹ ناغ اور کے نتیجے میں اگر شرف گنی کی حکومت نے کو مقابلہ کیا بھی تو یہ سارا مسئلہ جنگ کی طرف جائے گا خون کھڑابے کی طرف جائے گا تالبان پھر بھی فتح کر لے گا ازر تالبان نے دو بڑی شرائط آئید کر دی ہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے تین ماہ کے لیے ہم جنگ بن کر دیتے ہیں آپ لوگ پہلے جو اشرف گنی یہ مشکل ہی ہے لہٰذا جنگ قابل فتح ہونے ہی والا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی میں آپ کو ساری بات بتائیں حوالے سے جو بھی مزید اپ ڈیٹ سائیں گی انشاءاللہ ناظرین کو ضرور دیتے رہیں گے ہمارے شہین ٹی وی کو ضرور لائک کیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارا ساتھ ایسے ہی بنا رہے یہاں ہماری تمام نئی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں شکریہ